اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ ٹرکی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں جسے ہم چکن فارمنگ بھی کہتے ہیں یا برائلر مرک کہتے ہیں تو اس حوالے سے جو بہت سے لوگوں نے سوال کیا دیکھیں اگر آپ مرگی خانہ یا مرگی کا فارم بنانا چاہتے ہیں یا برائلر مرگ فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ وہ ایک بڑی انویسمنٹ ہے لیکن آپ دیسی مرگی کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جسے ہم بولتے ہیں ٹرکیز برڈ جو ہے اس کی فارمنگ ہو سکتی ہے یا فری رینج فارمنگ اس کا آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے تو اپنی ساری زندگی میں زیادہ تر ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیا ہے جنرل ٹریڈنگ کی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ کی ہے یا پھر انویسمنٹ کے حوالے سے سٹاک ٹریڈنگ ہے فور ایکس ہے بزنس سیٹ اپس ہے اس طرح کا کام کیا ہے لیکن پولٹری فارمنگ کے حوالے سے میرا اتنا زیادہ کی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی اس کا کام نہیں کیا لیکن کیونکہ جتنے بھی آلموس بزنس پارٹنر ہیں پاکستان میں ٹرکی میں یا آزربائیجان میں تو ان میں بہت سے لوگ پولٹری فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو مجھے پتہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں ٹرکی میں یہ ہے کہ جو پولٹری فارمنگ ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف رسک انوال ہوتا ہے لیکن اگر ہم فری رینج فارمنگ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ لیس رسکی ہوتی ہے اور ٹرکی برڈ کی فارمنگ جو ہے یہ بھی لیس رسکی کنسیڈر کی جاتی ہے تو اگر آپ ٹرکی میں پولٹری فارمنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ دیسی مرگی فارم یا جو یہ جو اس کو بولا جاتا ہے گولڈن مصری فارمنگ یہ اس کا یا فری رینج فارمنگ کی طرف آپ آئیں یہ جو ہے وہ زیادہ سیٹیبل ہے ایس کمپیرڈ ٹو پولٹری فارمنگ سے اور اس کا طریقہ کار اگر ہم چار سٹیپس میں میں آپ کو بتانا چاہوں تو آپ انڈیا سے یا پاکستان سے یا دنیا کسی ملک سے ہیں تو آپ کو ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ جسے ٹی آر پی بھی بولا جاتا ہے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹی آر پی آپ کو وزٹ ویزے پر مل جاتی ہے اگر آپ کے بعد پانچ سات دن کا وزٹ ویزہ ہے تو آپ آ کر آزر یہ ٹرکی میں ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ اپلائے کرتے ہیں آپ نے فائنانشل پروف دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انشورنس ایک سال کی لگانا ہے اور ساتھ آپ نے ایک سال کا ریزیڈنشل جو کانٹریکٹ ہے جسے آپ رینٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں تو رینٹل ایگریمنٹ ایک سال کی میڈیکل انشورنس اور آپ کا جو ہے یہ جو فائنانشل پروف یہ تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں یہ جب آپ ڈاکومنٹ سابمٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ایک سال کا ٹی آر پی جسے ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ بولا جاتا ہے اس کو ٹرکی ریزیڈنس کارڈ ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک طرح کا ملٹیپل اینٹری ویزا ہے جب آپ کے بس یہ ہوتا ہے تو آپ کو بار بار ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جتنی دفعہ چاہیں آ جا سکتے ہیں اور پورا سال آپ رہ بھی سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے اب ٹرکی نے یہ قانون کیا ہے کہ یہ ایک سال کے بعد رینیو نہیں ہوگا ابھی تو فیلال ہو رہا ہے لیکن جیسے یہ کرونا کی صورتحال تھوڑی امپروو ہو جائے گی تو اس کے بعد رینیو نہیں ہوگا پھر آپ اسے پروپرٹی پہ رینیو کروا سکتے ہیں یا بزنس پہ رینیو کروا سکتے ہیں چلیں انیوے آپ نے ٹی آر پی لے لیا اس دوران آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ کسی چھوٹے گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں تھوڑی سی جگہ لے کر آپ وہاں پر جو ہے اس کا یہ جو فارمنگ کا بزنس ہے جسے ہم بولتے ہیں فری رینج فارمنگ دیسی مرگی فارمنگ یا ٹرکی برڈ کی فارمنگ اگر آرڈی آپ کا اس فارمنگ میں ایکسپیرینس ہے اور آپ سمجھتے ہیں تو ٹرکی میں جو اس کا فیڈ ہے وہ بھی آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ کورن ٹرکی میں گرو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی فیڈ ہے وہ ٹرکی میں آسانی سے آویلیبل ہے آپ ہیچریز بھی ہیں ٹرکی کے اندر تو اس لیے آپ کو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے میں رن کرنے میں کوئی اس طرح کا ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کے بس آرڈی ایکسپیرینس ہے تو آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ٹی آر پی لیں گے اس کے بعد آپ اس ٹی آر پی کے اوپر کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنی بزنس ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اگر آپ بعد میں بزنس کامیابی سے چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بزنس کو آپ ایک لاکھ ٹرکیش لیرہ والی کمپنی میں کنورٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر بزنس ریزیڈنس چینج کروالیں جیسے ہی آپ کو بزنس ریزیڈنس ملتی ہے تو آپ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں اس ویزے پہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ وہ جو بزنس ریزیڈنس ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں فیملی کو سپانسر لیکن یہ جو آپ کے پاس توریسٹک ریزیڈنس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ سپانسر نہیں کر سکتے ویزیٹ ویزا لے کے وہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ پانچ سال لگاتار بزنس ریزیڈنس کے اوپر رہتے ہیں ٹرکی میں تو آپ کو پاسپورٹ لیگلی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ لے سکتے ہیں اوورال میں یہ کہوں گا کہ پولٹری فارمنگ جو ہے ٹرکی میں اتنا زیادہ منافع بخش کام نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور ریٹس جو ہے وہ انیس بیس کا فرق ہے پاکستان اور ٹرکی میں ٹرکی جو ہے یہ پولٹری فارمنگ کے بزنس میں اگر آپ کا اس بزنس میں ایکسپیرینس ہے اس کے ہول سیل نیٹورک کو سمجھتے ہیں فیڈ کے جو سارے معاملات ہیں ان کو ویکسین اور اوورال اس کی جو چین ہے ریٹیل چین تک سارے معاملات کو سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس پندرہ سے بیس ہزار ڈالر ہے تو آپ ٹرکی میں یہ بزنس کر سکتے ہیں سکوپ ہے اس کا کیونکہ فوڈ بزنس کوئی بھی ہو چاہے وہ گوڈ فارمنگ ہو چاہے وہ کاؤ فارمنگ ہو چاہے وہ پولٹری فارمنگ ہو چاہے وہ فش فارمنگ ہو اوورال کھانا تو لوگوں نے کھانا ہی ہے جیسے مرضی مہنگائی ہو جیسے مرضی معاملات ہوں تو فوڈ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور پاپولیشن دنیا کی بھڑ رہی ہے اس لئے کوئی بھی بندہ اگر فوڈ بزنس میں آتا ہے تو اس میں اگر سپیسیفیکلی ہم پولٹری فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ دیسی مرگی فارمنگ میں یا یہ جو گولڈن گولڈن مصری فارمنگ ہے اس میں یہ ٹرکی برڈ کی فارمنگ ہے اس میں تو لاؤس کے چانسز ہے ہی نہیں فری رینج فارمنگ میں لاؤس کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس لئے آپ بلکل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سیٹسیکشن کے ساتھ یہ بزنس کر سکتے ہیں ٹرکی میں اور جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں شروع کیسے کروں سب سے پہلے آپ ویزٹ ویزے پر آئیں اپنا ایک سال کا ٹی آر پی لیں اس کے بعد آپ کمپنی ریجسٹر کروائیں اس کے بعد پھر بزنس ریزیڈنس میں اس کو کنورٹ کروائیں فیملی کو سپانسر کریں اور بزنس کو ایکسپینڈ کریں میری دعویں آپ کے ساتھ ہیں مجھے بھی دعویں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اور کوشش کیا کریں ہماری ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیا کریں تینکیو